ایرانی صادر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے ہیلیکاپٹر کو حادثے کے بعد جب ریسکیو ٹیم جائے حاصل پر پہنچی تو ہر طرف تباہی کے مناظر تھے ہر طرف تباہ شدہ ہیلیکاپٹر کا ملوہ بکھرا پڑا تھا ہیلیکاپٹر گرنے کے بعد لگنے والی آگ تو بچ چکی تھی لیکن آگ نے ہیلیکاپٹر کے ملوے وہاں مہدود درختوں پر اپنے اثرات چھوڑ دیا تھے آگ لگنے کی وجہ سے حادثی کے جگہ پر مہدود درخت اور سبزہ بھی جڑ چکا تھا اور ہیلیکاپٹر بھی مہدود ایرانی صادر ان کے رفاقہ کی ناشیں ہر طرف بکھری پڑے تھیں ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ کیوں پیش آیا سنسنی قیض انکشافات سامنے آگئے ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثہ کا تجزیہ کرتے ہوئے ترک میڈیا نے کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہ ہی کی ترک میڈیا کی تحقیقات ریپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ آخر ایرانی صادر ابراہیم رئیسی نے تیس سال پرانا ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا اور یہ بھی کہ مسائلہ کی ترتیب کیوں بد دی گئی روسی میڈیا نے ایک اخبار کے حوارے سے کہا کہ ایران کے صادر اپنے دوروں میں عام طور پر روسی ساختہ ہیلیکاپٹر استعمال کرتے تھے تاہم تبریز جانے کے لئے امریکی ساختہ بلڈ ٹو ون ٹو ون ہیلیکاپٹر چنا گیا ایرپورٹ مکتا ہے کہ ایرانی صادر کے لئے پائلٹ کا چناؤں ماضی میں پاسداران انقراب کے حلکاروں میں سے کیا جاتا تھا تاہم اس بار پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا صادر کے ایرانی صادر کے مختلف ٹریکنگ نظام نزد تھے جن میں جی پی آر ایس اور ٹرانسپورٹرز بھی شامل تھے مگر اس کے باوجود حادثی کے بعد ہیلیکاپٹر کے مقام کو فوری تائیوں نہیں کیا دا سکا پرک مکام کے ہمارے سے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ ہیلیکاپٹر کے سگنل نوٹ نہیں کر سکے جس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو یہ نظام بند تھا یا موجود ہی نہیں تھا تیرانی صادر کے مقام سے بتایا گیا کہ پرواز سے کچھ جر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدنی گئی تھی مزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ خان اور تبریس کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلیکاپٹر نمبر دو میں سفر کرنا تھا مگر آخری دمہ میں تبریس کے پیش امام محمد آل حاشم کو بھی اتار دیا گیا مزیر خارجہ گورنر اور پیش امام تینوں ہی صادر رئیسی کے ہیلیکاپٹر میں تھے اور حادثے میں ان کے ساتھ ہی جہاں بہت ہوئے ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کے صدارتی کونوائی میں شامل تین ہیلیکاپٹروں کے درمین رابطوں اور ہیلیکاپٹر حادثے کے تفصیلات بھی اس سامنے آئیں صدارتی کونوائی میں شامل تین ہیلیکاپٹر میں سے ایک موڑود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیل کا کہنا ہے کہ صادر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ٹینوں ہیلیکاپٹرز کے کونوائی کا انشار تھا جب ہیلیکاپٹر نے تبیس کیلئے دوبہر ایک بجے پرواز شروع کی تو اس طرح موسم ٹھیک تھا غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ پرواز کے پینتانیس منٹ بعد سعدہ رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے تیگر ہیلیکاپٹروں کے پائلٹوں کو حکمات دیئے کہ وہ قریب معدود بازل سے بچنے کیلئے اپنے ہیلیکاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں انہوں نے بتایا کہ سعدہ رئیسی کا ہیلیکاپٹر دیگر دو ہیلیکاپٹروں کے درمیان میں تھا بعد دون دور پرواز کے تین سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ سعدہ رئیسی کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے ایرانی ایک بار کا کہنا تے کہ ہماری ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے فضاء میں چکر لگائے اور سعدہ رئیسی کا ہیلیکاپٹر پر تلاش کرے تاہم کئی کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہ ہو سکا اولان حسین اسپائل کو مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اسی لیے نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھا چنانچہ پرواز جاری رکھی گئے اور قریبی تابع کی کان پر اسے اتان دیا گیا انہوں نے کہا مدرین حسین امیر حسین کی حفاظتی یونٹ کے سیبرہ کو کئی بار فون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا سعدہ رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کیپٹنن مصطفی سے رابطہ نہیں کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکی اولان حسین اسماعیل نے بتایا کہ رابطہ کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے پیش اماں محمد علی آلہ حاشم تھے آلہ حاشم نے حالت اچھی نہیں تھی تاہم انہوں نے تذدیق کی کہ سعدہ کے ہیلیکاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا اور نے مزید انہوں نے بھی آلہ حاشم کو فان کیا اور آلہ حاشم نے یہی بادہ رائی کے ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا اولان اسماعیل کو کہنا تھا کہ جب حادثے یہ جگہ کا معلوم ہوا تو میت اندیک کر انداز ہوا کے ساتھ اور دیگر اہلکار مواقع پر ہی جانبہ ہو گئے تھے تاہم آلہ حاشم کی موت قئی گھنٹے بعد ہوئی